ہلو فرنڈز اسلام علیکم میں ہوں سکندر شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں سوشل آن لائن کارنف دوستو اس ویڈیو میں جو کہانی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ ایک نقابلی یقین کہانی ہے لیکن اس سے ایک بات یہ ضرور ثابت ہو جاتی ہے کہ ہم سب لوگ جو زندگی میں کچھ نہ کرنے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں وہ زندگی میں بہت کچھ اچیف کر سکتے ہیں اگر ہم محنت کریں دوستو یہ کہانی محمد سابر عارف کی ہے سابر کا تعلق لاہور سے ہے اور ان کی پیدائش ایک چھونپڑی میں ہوئی تھی جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ چھونپڑی میں نہ تو بجلی ہوتی ہے اور نہ ہی زندگی کی کوئی اور سہولت سابر کا تعلق ایک انتہائی غریب خاندان سے ہے ان کے والد گدھر گاڑی چلایا کرتے تھے اور ان کی والدہ گھروں میں کام کر کے بڑی مشکل سے اپنے بچوں کا پیٹ پانتی تھی خود سابر کورا اٹھایا کرتے تھے اور کبھی کبار اپنے والد کے ساتھ گدھر گاڑی بھی چلایا کرتے تھے اس کے علاوہ سابر بسوں میں پانی بھی بیچا کرتے تھے لیکن سابر کے مطابق غربت سے بڑا مسئلہ احساس کمتری تھی جو بچپن سے ہی ان کو لوگوں کی طرف سے ملی تھی پانچ سالہ سابر روزانہ صبح کورا اٹھا تھے اور کورا چننے کے لیے لاہور شہر کی طرف نکل جائے کرتے تھے لیکن اسی احساس کمتری نے سابر کے دل میں پڑھنے لکھنے کی خواہش پیدا کرتی سابر کے مطابق وہ کورا چننے اور کورے میں پڑھے اخباروں کو گھر لے آتے اور سارا دن ان اخباروں کو پڑھنے کی کوشش کرتے تھے سابر کے رشتے دار اور اہل برادری ان کا مزاک اڑایا کرتے تھے کہ یہ پاگل ہو چکا ہے اس کو ڈانٹ بھی پڑھتی کہ ان کاموں میں اپنا وقت ضائع کر رہا ہے اور اسی خواہش نے سابر کو ایک سکول میں پہنچا لیکن سابر کو کورا چن کر گھر میں بھی پیسے دینا ہوتے تھے اس لئے سابر صبح صویرے ہی کورا چننے کے لیے نکل جائے کرتے تھے اور پھر واپس آ کر سکول چلے جاتے اور سارا دن سکول میں گزارا کرتے تھے سابر کے مطابق سکول میں بھی ان کا مزاک اڑایا جاتا تھا ان کو مسلیم چنگر اور طرح طرح کے ناموں سے پکارا جاتا تھا سابر کے کیچر سمجھتے تھے کہ یہ کورا چننے والا لڑکا ہے اور ان کا دماغ کام نہیں کرتا لیکن اپنی تاثبات اور کلاس بیفرنس نے ان کو مزید حمد دی دوستو سابر کو انگریزی سیکھنے کا بہت شوق تھا یہ پانچویں اور چھٹی کلاس سے ہی انگریزی سیکھنا شروع ہو گئے ان کو پتہ تھا کہ اگر انہوں نے انگریزی بولنا سیکھ لیا تو لوگ ان کو مختلف انداز میں پریٹ کرنے اور دوستو ہمارے معاشرے کا سچ بھی دی شروع شروع میں سابر کو انگریزی پڑھنا نہیں آتی تھی لیکن دن رات انگلیش اخبار پڑھ پڑھ کر انہوں نے نہ صرف پڑھنا سیکھ لیا بلکہ سمجھنا بھی شروع کر ایک کلاس میں سابر نے آٹھ سو میسے چھے سو چورہتر نمبر حاصل جس کی وجہ سے راٹری کلب لا ہال ان کو تین سو روی کا سکالر شروع ہو گیا سابر کے لیے یہ تین سو روی بہت اہمی اپ رکھتے تھے جس سے انہوں نے اپنی ٹینٹھ اور نائنٹھ کی کتابیں انہوں نے فارم کرے دی ان کو انگریزی پر اتنی مہارت حاصل ہو گئے کہ انہوں نے اپنے کلاس ریالوز کو انگلیش پیوشنز پڑھانا چکے اب انہوں نے پڑھا چندے کی بزار گھروں میں اخبار پڑھنے کرنے شروع کر جن گھروں میں ان کی والدہ کام کے لیے جائے کرتی تھی یہ ان کے ساتھ جا کر آس پاس کی گاڑیاں ہو رہے ہیں سابر کے لیے ایک کتوے کی انگلیش تھی سابر پڑھنے لکھنے کی کتنی خواہش تھی کہ یہ غیر مسابی کتابوں کا بھی مطالعہ شوک سکتے جن میں رشین پریچر تک شامل سابر کی والدہ ان کا شوک دیکھتی ہو ایک دن ردی کی دکان سے ایک ناول خرید کرنے کی اس ناول کا نام بریٹ ایکسپیکٹیشنز تھا اور اس ناول نے ان کی زنگی بدل کر رکھ دی اس ناول میں بھی ان کے جیسا ایک کردار تھا جو اپنی محنت سے کامیاب ہوا تھا اور سابر نے خود وہی کردار سمجھنا سنگ کر دی سابر نے اسی طرح میٹرک پاس کر لیا اور دیکھتے ہی دیکھتے سیما یعنی گے چارٹیڈ انسٹیٹیوٹ آف مینیجمنٹ اکاؤنس بھی کر لیا انہوں نے لکھنا بھی شروع کر دیا یہ بچوں کا کیوشنز بھی پڑھاتے تھے سابر نے خود کی پروفائل ہی تبدیل کر کر رکھا پڑھائی میں ان کے اندر احساس ایک کمپلین ختم کر دی جو لوگ ان سے ملتے لکھ شروع ہندگی محسوس کرتے تھے اب وہی لوگ پکر محسوس کرنے تھے دوہزار بارہ میں ایک دفعہ سابر کی ملاقات لاہور کے ایک کانسرن میں امریکی خاتون سے دی وہ سابر کی کہانی سن کر دیہت ایران تھے انہوں نے سابر کو امریکہ کے ایک پروگرام میں اپلائی کرنی کو تھا یہ ایک ارجن لیڈرشپ پروگرام تھا جس میں پورے پاکستان میں صرف پندرہ لوگوں کو منتخب کیا جاتا تھا سابر کو بالکل بھی یقین نہ تھا کہ وہ اس پروگرام کے لئے سیلیکٹ ہو جائیں گے دوستو جب انسان محنت کرتا ہے تو قسمت آپ کا ساتھ ہی دیتی ہے سابر کو اس پروگرام کے لئے منتخب کر لے گی سابر کو اس پروگرام کے دوران امریکہ کے پولنگ سٹیشنز کی سیر بھی کرائی گئی دوستو ایک پڑھ کرکٹ کھانے والا گدہ چلانے والا امریکہ کے صدارتی پولنگ کو ویٹنس کر رہا تھا سابر کی ملاقات دنیا بھر کے لوگوں سے بھی جس سے ان کی خود اجماعی میں مزید اضافہ ہو پاکستان آ کر انہوں نے اپنی ایک ارگنائزیشن سیڈک کر لی جو نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر کے انجیویس سے کوارڈینیٹ کر کے غریب بچوں کے ضروریات اتنیا دی رہتی سابر نے اس مد میں اپنی برادوی کے موبائل ٹوائلٹس کا نظام شروع دیا کیونکہ ان کے نظریے کے نطابق دشتر لوگ ناکہ اس مامون کی وجہ سے بیمار ہوگے مر جائے ارے فرینڈز ایک منٹ آپ ایسے ہی جا رہے ہیں اتنی مہنہ سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ان کو کلک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی ارے ارے ڈھرئیے مت یہ بلکل فری ہے